ویلکم بیٹ ناظرین اکرام آپ کا مذہبان منور علی قادری حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عارض و رحمت سمائل میڈیا پروڈیکشن کے زیر احتمام رمضان المبارکی خصوصی ٹرانس میشن محمد اقلاق احمد صوبانی صاحب محمد نیاز احمد قادری صاحب محمد فیضان رضا محمد عظیم نکیبی شیخ محمد عویس اور محترمہ دلوی صاحبہ آج ہمارے مہمان ہیں اور ناتر رسول مکول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ بڑے ا انداز میں پیش کیا ناظرین گفتگو ہو رہی تھی لیلہ تل قدر کے حوالہ سے اور آخری عشرہ جو ہے پہلا عشرہ ہے رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ لیکن یہ عشرہ ایک ایسا عشرہ ہے کہ اس میں دنیا سے ہٹ کے لوگوں سے الگ تلق ہو کے لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑا تان کر ایک تنہائی سی میں بیٹھ کر اتقاف کرتے ہیں وہ اتقاف کی عبادت ایسی ہے عبادت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اتقاف کی عبادت کی جاتے ہیں اور مسجد کے ایک کونے میں وہ شخص بیٹھ جاتا ہے صرف فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اتقاف کی نیت سے بیٹھتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے اتقاف ہے کیا ناظرین اتقاف کی تین قسمیں ایک واجب ہے ایک سنت ہے اور ایک نفل ہے واجب وہ کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میری فلاں منت پوری ہو جائے تو میں اتنے دن کا اتقاف کروں گا یہ اس پر پھر واجب ہے جو اس کا کام ہو جائے کہ وہ اتقاف کرے اتنے دن جتنے دن کا اس نے رب کی بارگاہ میں التجاہ کی ہے رب کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کیا تھا اس کا پورا ہو گیا وہ واجب ہوتا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اتقاف کرے اور دوسرا ہے سنت جو رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیسے اتقاف فرمایا اسی طرح اتقاف کیا جائے اسی طرح مسجد میں بیٹھ کے اتقاف کیا جائے اس کو کہتے ہیں سنت اور ایک نفل نفلی اتقاف جو ہے وہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے کتنے منٹ کا ہے کتنے گھنٹے کا ہے آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ دس منٹ کا کر لیں پچاس منٹ کا مسجد میں داخل ہو نماز پرنے کے بعد نبی تو سنت الاتقاف کی یہ نیت کرتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں دس منٹ بیس منٹ پچاس منٹ سو منٹ آپ ایک دن دو دن چار دن یہ نفلی ہے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنا نفلی اتقاف کو کر سکتے ہیں لیکن اتقاف کی سب سے بڑی فضیلتی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب جو لوگ اتقاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں وہ پھر لیلت القدر کی تلاش کرتے ہیں اور ایک دن اس رات کو وہ پا لیتے ہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ وہ ہر رات شعبیداری کرتے ہیں پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر اذکار اور پھر حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں یہی اور پڑھتے ہوئے اور فرض پڑھتے ہیں پھر تراوی پڑھتے ہیں پھر سہری کرتے ہیں افتاری کرتے ہیں دس دن وہ مسجد پہ رہ کر تقاف کرتے ہیں ستاری دنیا سے الگ ہو کر سب تعلق ختم کر کے صرف رب سے تعلق جوڑتے ہیں کہ جو ہم سے خطائیں ہو گئیں مولا وہ ماف کر دے یہ رمضان کا مہینہ کب چلا گیا کسی کو خبر نہیں کب آئے گا کسی کو خبر نہیں زندگی ہے کتنی ہے یہ ہمیں دوبارہ ملے کہ نہیں ملے یہ ہم نہیں جانتے لیکن جو میسر ہے جو ملا ہے جو ابھی بھی وقت ہے اس کو ضائع نہ کیجئے ناظرین یہاں پر ایک میں چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں اس میسج کو اپنے گوشت گزار کرتے ہوئے اس بات کو ضرور سمجھیے گا کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے مغربت کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اگر اپنی ہم نے اپنی رحمت ااصل کر دی اپنی ہم نے جہنم سے آزادی کے لیے دعا کر دی اپنی ہم نے توبہ کر دی پھر کب کر دی ہے وہی ہے فلا پانے والا جو رب کے احکامات کو مانتا ہے جو رب کی مانتا ہے وہ ہر جگہ فلا پا جاتا ہے اور اللہ ہمیں اپنی اتنی توفیق اور توبہ کی توفیق بھی دے اور ہمیں اتقاف کرنے کی روزہ رکھنے کی اور روزے کی اہمیت کو جاننے کی بولا تفیق اتا فرمائے محمد اخلاق احمد سبانی صاحب مارے درمیان جو موجود ہیں پہلے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑا گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اخلاق بھائی پہلے بھی پروگرام کا پیسہ بن چکے ہیں اور ما شاء اللہ بڑے ہی اچھے انداز میں پڑھنے والی شخصیت ہیں بارہاں مرتبہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا نجرانہ بھی پیش کیا ہے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں سمائل میڈیا پروڈیکشن کے پروگرام کے بارے میں کیا آپ کی خیالات ہیں جی الحمدللہ مجھے سمائل میڈیا پروڈیکشن کے پروگرام ارضوے رحمت میں آ کر بہت اچھا لگتا ہے زیادہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ ارضوے رحمت پروگرام جو ہمیشہ میرا خیالات کہ عام لوگ جو ہے ہماری طرح ان کے لئے بنایا ہے کیونکہ یہ بہت ایسے چہرے بے نکاب کر رہے ہیں جن کو بہت اچھی آوازیں ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا صحیح سے محفلوں میں ٹیم نہیں دیا جاتا کیونکہ جو لوگ مشہور ہیں وہ تو پہلے ہی مشہور ہیں ساری بات ہے جو لوگ فیمس ہو جاتے ہیں پھر ان کا مقام اچھا ہو جاتا ہے اور ان کو جگہ بھی سانی سے مل جاتی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو پروگرام پہ دعوت دیتے ہیں ہر آدمی کو میرا خیال ہے کہ وہ آدمی کو دعوت دیتے ہیں جو آگے بیچے محفلوں پہ پروگراموں پہ نہیں جاتا کیونکہ ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے کیونکہ یہ سنا خانی کا کام ہے اور محبت رسول ہے سبحان اللہ بہت اچھا بہت اچھا خیال ہے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اور آپ کے ارگوئے پروگرام کو آپ کی کبل ٹیم کو قائم پر رکھے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے پیش کریں پھر نہ تیرسول مقبول اور میں آپ کے سامنے وہ کلام پیش کروں گا جس کلام سے میری سنا خانی کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ بسم اللہ 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 دے حقیم بھی محب سجانا اللہ دے حقیم بھی محب محب سجانا اللہ سونے دے حقیم رستا بنا اللہ اللہ دے حقیم بھی محب سجانا سا بھل سوالی یو دے رہا جسی سرے بھل شاہ بھل بھل سوالی یو دے رہا جسی سرے جسی سرے پا دے رہا موسیقی 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 ایسا جہاں یہ محفل جو ہوتی ہے نا چاہے وہ کسی چینل پر ہو یا چاہے کسی بازار میں ہو جاکشکیان میں ہو محفل جو ہوتی نا وہ حضور کے محفل ہوتی ہے محفل کو اس انداز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ محفل حضور کی ہے اور جو بندہ حضور کے محفل کو حضور کے محفل سمجھ کر پڑتا ہے پھر اس کو عزت بھی ملتی ہے اور مقام بھی اور شہرت بھی مل جاتی ہے اور جو اس کو دوسرے انداز میں لیتے ہیں کاروباری انداز میں لے لیتے ہیں اور دگر معاملات ہیں اس انداز میں لیتے ہیں پ پھر وہ دنیا میں بھی نکام ہے اور آخرت میں بھی نکام ہو جائیں گے تو خدا رہا اس بات کو سوچیں مولا کائنات فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون آیا ہے یہ دیکھو کس کے لئے آیا ہے اور یہ قطر نہ سوچیں کون پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے محمد اقلاق سبحانی صاحب کے بعد بڑھتے ہیں سنہ خان رسول محمد عظیم نقیبی صاحب کی طرف اور ان سے کلام سمات کرتے ہیں اسلام علیکم میں بڑے اچھی انداز میں پڑھا آپ نے پہلا کلام بہت خوب تھا اے سب جگمبت والے منذور دعا کرنا یہ مروف کلاموں کا ایک گلدستہ ہو تو اس میں یہ سب سے بلند ترین کلام یہ دیکھا جاتا ہے ہر روز میں جو پڑھا جائے ہر شب میں جو پڑھا جائے اور پھر ہزاروں بار سونا جائے وہ کلام افسر فرشتہ آتا ہے اب کیا سوچا ہے کیا پیش کریں اب بھی بہت اچھا کلام پیش کرنے لگا بھی بسم اللہ پیش کریں رک لیتی ہے آپ کی سوچ پر تیری رک لیتی ہے آپ کی سوچ پر تیری جیتی ہے ہم پہ چل جل دے ہیں رک لیتی ہے آپ بھی سوچ پر تیری جیتی ہے ہم پہ چل جل دے ہیں جیتی ہے نگل نم ہے حضور اللہ احمد عانوان عزاق موسیقی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سکنے کی اوہاں آزار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سنگے جاناں پہ چلتے ہیں اوہاں آزار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سنگے جاناں پہ چلتے ہیں اوہاں آزار مصطفیٰ کی 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 ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد ناظرین اکرام محمد عظیم نقیبی صاحب خوبصورت انداز بھی آزاری کھانے درانہ پیش کر رہے تھے یہاں پر شامل کرتے ہیں ناظرین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد فیضان رضا بڑے معروف صناخان رسول ہیں آئی ایم سے سمات کرتے ہیں فیضان بڑا اچھا پڑا احمد علی آکم صاحب کا کلام تھا اور خوب محفل جمی کیا برادہیں پیش کرنے کا بہت اچھا کلام ہے سلام صلی اللہ علیہ وسلم سلام صلی اللہ علیہ وسلم تجھ ساتھ ہوئی نہیں تجھ ساتھ ہوئی نہیں کیا بہت ساتھ ہوئی نہیں دستے قدر رنے ایسا بنایا تجھے جملہ ہو آپ کے خود سجادہ تجھے جملہ ہو آپ کے خود سجادہ بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ازاد مرد پہلے سجائی گئی زردہ آئی گئی سید اللہ آخری تجھے سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں بز میں کونین پہلے سجادہ بز میں کونین پہلے سجادہ رضا قادری بڑے ہی حسرت انداز میں بہت اچھا کلام پڑھا تجھے سا کوئی نہیں یہ حقیقت بات ہے سجدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ارادت سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو آپ نے بھی کہا ہوگا تجھے سا کوئی نہیں سجدہ حلیمہ نے اٹھایا تو آپ نے بھی کہا ہوگا تجھے سا کوئی نہیں حضرت ابوبکر صدیق ملے تو کہا تجھے سا کوئی نہیں حضرت عمر فاروق ملے تو کہا تجھے سا کوئی نہیں عثمان گنی آئے تو کہا تجھے سا کوئی نہیں حیدر قرار بھی کہتے تھے آپ سا کوئی نہیں حضرت بیلال نے کہا آپ سا کوئی نہیں ہر محدث ہر مفکر ہر ایک یہی کہتا رہا آقا تجھ سا کوئی نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جب امامت کروائی بیراج کی رات جب آپ عرش پہ جا رہے تھے تو سب نے کہا آقا آپ جیسا کوئی نہیں یہ حقیقت بات ہے کلام ہو سرکار کا نات خان ہو سرکار کا اس نات خان جیسا بھی کوئی نہیں بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حق اور سچ پہ چلنے کی تفعیق اور سمجھنے کی اس کو تفعیق اطافرمائیں اور پیش کرتے ہیں یا پھر اپنے ایک اور سناخان کو شامل کرتے ہیں شیخ محمد عویس قادری صاحب جی عویس بھائی بڑا اچھا پڑا اپنے پہلا کلام اور کیا خوب کلام تھا کب اور کیسے آپ کو حضور کی نات پڑھنے کا شوق ہوا اللہ کا بڑا کرم ہے بچپن سے ہی سرکار کی ناتیں پڑھ رہی ہیں کیا بات ہے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں کے پلے ہیں میں شاہ مدینہ کے گداموں کا قطع کیا بات ہے کیا بات کوئی شفقت تھی کوئی گھر والوں کی طرف سے یا کوئی استاد کوئی شخصیت ایسی اچھی لگی یا کوئی ہوتا ہے نا مسجد میں سپارہ پڑھنے گئے نورانی قیدہ پڑھنے گئے تو وہاں پر جب مسجد میں اپنے قیدہ پڑھا تو کوئی نات پڑھ رہا تھا اس کو دیکھے دل کا گھر آکے شروع ہو گئے کیا کیسے ہوا الحمدللہ ہمارے گھرانے میں کافی اسنا خان ہیں حطیب ہیں اور بڑے سریلے ہیں ان کی طرف دیکھے الحمدللہ شوق پڑھ رہا ہے یعنی کہ آپ کی فیملی اپنے گرونی ایسا ہے کہ حضور کی نات آپ کے حوالے میں رہتی ہے اور ہر گھڑی کوئنگبی ہو خوشی ہو حضور کی نات جاری رہتی ہے ماشاء اللہ بھی پیش کریں کلام ناتی رسول مقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ حبت فرماتے ہیں آپ کی صاحب زابی حضرت بی بی فاطمہ تو ظاہرہ تھی آئیے ہم کی شان میں منکبت شریف پیش کرتوں منکبت پیش کرتے ہیں نبی کی قرم چھوڑے مہتے ہیں فاطمہ نبی کی قرم چھوڑے مہتے ہیں فاطمہ زہرہ خودہ کی قرم سین آیت ہے فاطمہ زہرہ نبی کی قرم چھوڑے مہتے ہیں فاطمہ چھوڑے مہتے ہیں شہزار دی رسول جنت کی ملبلہ حسین کی ملبلہ چھوڑے مہتے ہیں وہ ملبلہ چھوڑے مہتے ہیں چھوڑے مہتے ہیں فاطمہ زہرہ شہزار چھوڑے مہتے ہیں چھوڑے مہتے ہیں چھوڑے مہتے ہیں جنت کی ملبلہ حسین کی مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں کھے مہتے ہیں فاطمہ زہرہ شیخ محمد عبیس قادری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں بہت اچھا کلام پیش کیا بہت اچھی منقبت پیش کیا آپ نے شیخ کے پاتھ ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ نبی کے گرگر نورِ عین اور عظمتوں کا تاج ہے وہ عزتوں کا تاج ہے وہ رفوتوں کا تاج ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہے ناظرین کرام شامل کرتے ہیں ایک اور ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر پر آخری سنہ خان سے قبل توڑی گفتگو کرتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف چلیں گے محترمہ دیلہ وی صاحبہ ہمارے درپیان موجود ہیں اچھے ہافتنے اچھا پڑھنے والی ہیں تو اب کیا سوچ ہے پڑھنے کے لئے کون سی نات پڑھیں گے بہت ہی پیارا کلام ہے ایک میں ہی ان پر قربان کیا بات ہے بی نصیر و دی نصیر گولوی رحمت اللہ پیش کریں بسم اللہ ایک میں ہی نہیں ہی ان پر قربان پھر قربان زمان مان ہے ایک میں ہی نہیں ہی ان پر قربان پھر قربان زمان مان ہے جو جور پہ تو آلم کا مہاں دو یگاں ہے کانے پھر قربان اور جن پھر پر قربان زمان automatically جن پھر قربان زمان مان ہے زمان مان ہے موسیقی 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 ہے اور جس جگہ آپ قیام پذیر ہے وہ عرش سے بھی عالی ترین ہے ناظرین بڑھتے ہیں آخری سنہ خان رسول محمد نیاز احمد قادری صاحب اور ان سے کلام سنتے ہوئے پھر اختتام کی طرف چلیں گے جی نیاز بھائی بڑا اچھا پڑھا اپنے پہلا کلام اور خوشی ہوئی کہ ایسا اور اچھا انداز لفظ کو سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں تو آپ کو شوق کیسے ہوا آپ کی کوئی استاد یا کیسے آپ کا دل کیا کرنا ترسل سب سے پہلے میں ایک بات پیش کرنا چاہوں اور یہ جتنے میں میرے دوست بیٹھے ان سب کی گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں یہ بات 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 دیکھیں جب آپ نے بہت خوبصور بات کی ہے کہ کسی حوالہ سے بھی بیٹھ ہے محفل پاک ہے تو محفل پاک ہے سرکار کی محفل ہے تو میں جب اپنے حضور کے آستانے جاتا ہوں پیر خانے میں جو اب میں کلام پیش کرنے والا یہ وہاں بہت عدب کے ساتھ اور محفت کے ساتھ سنا جاتا ہے اور جو رہی بات آپ نے استاد کی اور کر کے کی ہے تو الحمدللہ میرے استاد محترم اجاز شکرگری سارے ہیں بہت بڑا نام ہے پاکستان اور الحمدللہ نات کے حوالہ سے بچپن سے پڑھ رہا ہوں اور سب سے بڑی بات ہے میرے خوش بکشی ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ میرا باستہ رہا ہے جناب اخلاق صاحب نسبت والاں کا قبیلہ ہو نا وہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر نسبت اچھی ہو تو بھرا بندہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اچھوں میں بیٹھ بیٹھ کر پھر جو فضیلت ملتی ہے مقام ملتا ہے مرتبہ ملتا ہے بھرا بندہ بھی پھر اچھی ہے مشمار ہونا چیز ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو ہمارے گاؤں میں نا ایک لڑکا تھا غلاو مصطفہ مٹھو سائز وہ محجب میں بیٹھ بہت خوبصورا ناک پڑھتا ہے صحیح بس اس کو سنا کر دیتے ہیں صحیح بس اسے کیا سنا کہ ہمارے دل میں عشق مصطفہ جا ہوئی تھا کیا بات ہے کیا بات ہے اسی حوالہ سے میں مرے ایک صنع خان آیت ہی ہمارے پروگرام میں محروف صنع خان رسول صدار صاحب جی جی وہ ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر بندہ سر میں جو نبی کا عاشق ہے نا وہ سارے سر میں بس وہ اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے وہ تلاش جو ہے وہ آپ جاری رکھیں تبھی انشاءاللہ پھر آپ کے سر جو ہے وہ آپ پیش کریں کلام کے لئے انشاءاللہ اور ایک ایک اس میں افراد ہے اس میں ہم سب آمین کے لئے گا انشاءاللہ ضرور حضور دو ساری حضور دو ساری بہار آپ سے ہے ہم سب آمین کے لئے انشاءاللہ دو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار ریاب سے ہے ہم سب آمین ریتو ساری ریتو ساری ہے سیاہ آمین 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 حضور میرے ریتو ساری اور میرے ریتو ہے میرے ریتو ہے میرے ریتو ہے ہی کیا ہے میرے ریتو ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا وہ پیار آگ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا وہ پیار آگ سے ہے حضور میرے ریتو ساری سبحان اللہ جزاکاللہ بڑے خود صورت انداز میں جناب نیاز پائی نے کلام پیش کیا ہے ناظرین اکرام یہاں پر میں پرکورم کے اقتطامی لمحات کی طرف ہم چاہ رہے ہیں تو جیسے پہلے ذکر ہوا تھا سورہ قدر کا اس لئے دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضیلت اضافرمائے عظمت اتا فرمائے اور ہمیں خیر و برکت اتا فرمائے اس رات کے صدقے اور لائلہ تو قدر ہمیں تلاش کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس دعا کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی تذکرہ آخری لمحات رمضان مبارک کے پیش کریں گے اور اس سلسلے میں گفتگو بھی ہوگی کہ رمضان المبارک کی فضیلت و رضبند اور آخری لمحات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس یہ تذکرہ ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ رہ کریں یہاں وقت ہوا ہے پروگرام کے اختتام کا تو آپ سے اجازت آتی ہیں و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ